فور ایکس میں کام بتانے سے پہلے میں آپ سے جو ہے وہ پاکستان سٹوک ایکسچینج کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا جس طریقے سے پاکستان سٹوک مارکٹ میں ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ چیزوں کے شیئرز ہوتے ہیں لوگ ان شیئر کو پرچیز کرتے ہیں جیسے انگرو فرٹیلائزر ان کا اپنا شیئر ہے نیسلے ہے اس کا اپنا شیئر ہے اس طریقے سے پاکستان میں بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستان سٹوک مارکٹ میں اپنے شیئر جو ہے وہ جنریٹ کروائے ہوتے ہیں لوگ ان کو پرچیز کرتے ہیں اور ریٹ بڑھنے کے اوپر ان کو سیل اوٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اپنے پروفٹ سکرہ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں اس ٹائم ہم لوگ انٹرنیشنل سٹوک مارکٹ میں کام کر رہے ہیں جس کو فور ایکس بھی کہتے ہیں فور ایکس میں جو کام ہوتا ہے وہ دو سے تین طریقے سے ہوتا ہے آٹو ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے روبوٹ ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے ایکسپرٹ ایڈوائزر ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے جس کو سٹریٹیجی منیجر ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں اور میینول ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے اگر ہم manual trading start کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا fundamentals اور technicals اور analysis اور یہ market کی fluctuation اور market کے جو بھی ہمارے پاس analysis ہے وہ ہمارے پاس ضروری ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس وہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ گوگل کے اوپر بھی اگر ہم search کرتے ہیں forex trader میں کتنے percent overall all over the world سے لوگوں کی success ratio ہے تو almost 70 to 80% لوگ ایسے ہیں جو کہ beginners ہیں اور لوگ اس میں loss کرتے ہیں وہ loss کس طریقے سے کرتے ہیں اس field کو نہیں جانتے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ بندہ forex کے اندر کام کر رہا ہے تو خود ہی forex کو start لے لیتے ہیں اور اپنی investment کرتے ہیں پچاس سو دو سو پانچ سو ہزار ڈالر اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے loss کر بیٹھتے ہیں اس time all over the world کے اندر بہت سارے broker جو ہے وہ کام کر رہے ہیں almost کوئی پندرہ ہزار ساڑھے پندرہ ہزار broker ہے جس میں سے جو regulated broker ہے یا registered broker ہے اس کی تعداد almost 2000 یا 2200 یا 2500 کے قریب قریب ہے اب اس میں سے جو 2000 broker ہے وہ regulated کانس ہے وہ میں آپ سے جا کے جو ہے وہ next share کروں گا لیکن یہ جو تمام brokers ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ دو ہی طریقوں سے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ all over the world سے جو ہے وہ traders involve ہوتے ہیں اور اس میں manual trading کرتے ہیں جو لوگ beginners ہوتے ہیں یا fresh ہوتے ہیں جو خود trading نہیں کر سکتے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انہی کے کیسی strategy manager کے ساتھ کام کرتے ہیں اب strategy manager ہوتا کیا ہے strategy manager یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اپنا fund دیتے ہیں اور اس fund کو وہ اس طریقے سے manage کرتا ہے جو ہمارے ساتھ agreement کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارا agreement ہوتا ہے contract ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہمارا overall تمام agreement ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کتنی percent ہی دے گا کتنا ہمارا profit ہوگا کتنا ہمارا loss ہوگا اور یہ تمام سین ہوگا اس ٹائم ہم لوگ alpari group کے ساتھ کام کر رہے ہیں alpari group جو ہے وہ 98 سے involve ہے all over the world کے اندر کام کر رہے ہیں اور اسی کا یہ ایک strategy manager ہے bitcript on جس کے ساتھ اس ٹائم ہم لوگ involve ہو کے کام کر رہے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے all over the world میں لوگ ہمارے ساتھ کس طریقے سے involve ہیں سب سے پہلے میں share کروں گا what is bitcript on bitcript on basically کیا ہے یہ ایک trading کی فرم ہے جو all over the world کے اندر جو ہے وہ trading کر رہی ہے اور crypto currencies پہ trade کرتے ہیں forex میں کرتے ہیں commodities میں کرتے ہیں indices میں کرتے ہیں ان کے پاس اپنا professional experience جو ہے وہ موجود ہے اور ان کی financial services کے اندر جو ہے وہ پوری team موجود ہے جو کہ اس ہمارے fund کے اوپر trade کرتی ہے اس میں trading جو ہوتی ہے وہ تین types کی ہوتی ہے forex crypto اور arbitrage trading forex trading کیا ہوتی ہے all over the world میں اگر دیکھا جائے تو different forex کے اندر لوگ currencies کے اندر trade کرتے ہیں commodities میں کرتے ہیں indices میں کرتے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں euro ہے US dollar ہے Canadian dollar ہے Australian dollar ہے Japanese yen ہے Chinese yen ہے Swiss franc ہے pound ہے یہ تمام currencies ہیں اس کے علاوہ crude oil ہو گیا wheat ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے اندر gold ہے silver ہے ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ daily base پہ trade ہوتی ہے اب یہ تمام trade کس طریقے سے ہوتی ہے جن لوگوں کو اس market کی study ہے for example American dollar ہے ہم کو کسی بھی currency کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں ہر دن ایک currency کسی دوسری currency کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈی ویلی ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو currency ہماری market کی study یا ہماری اس basically ان تمام currencies کے اوپر اور commodities کے اوپر اور یہ gold silver ان تمام چیزوں کے اوپر جو basically mechanism ان کے back end پہ ہوتا ہے وہ ملکوں کی economy ہوتی ہے اگر ہمیں تمام دنیا کے ممالک کی economies کا پتا ہے اگر ہم یہ پتا ہے کہ دنیا کی economy جو ہے وہ کس طریقے سے move کر رہی ہیں یا چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کا اس market کے اوپر کس طریقے سے اثر بڑتا ہے تو ہم ایک اچھے trader بن سکتے ہیں for example America ہے اس کی currency US dollar ہے اگر امریکہ نے آج امریکہ کے صدر کی حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ market میں کچھ عرصہ بہلے ہم لوگوں نے سنا کہ امریکہ نے بہت سارے لوگ کرونا کے issue کی ویسے انیمپلائے کر دیئے اب وہ انیمپلائے کرنے کا بھی market کے اوپر اثر پڑا یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نیوزیز ہوتی ہیں جو market کے اوپر impact ڈاہ رہی ہوتی ہیں وہ لوگ جو اس کے اندر نیوزیز economies کے ساتھ جو ہے وہ بابستہ رہتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر forex trading کرتے ہیں اور اپنے profits وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے generate کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ جو یہ trading کرتے ہیں وہ crypto میں کرتے ہیں crypto ایک الگ market ہے جس کے اندر جو ہے وہ currencies ہیں different crypto currencies جس میں bitcoin ہے ethereum ہے light coin ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری currency جو کہ involve ہوتی ہیں یہاں پر جن لوگوں کو اس market کی study ہے کہ وہ کون سا coin کتنی اس کی market supply ہے کتنا اس کا market cap ہے اور کس طریقے سے اس کے backend پہ کون سا project جو ہے وہ کام کر رہے تو وہ اس طریقے سے اس کو study کرتے ہوئے crypto کو جو ہے وہ buy کرتے ہیں اور اس کے rate بننے کے اوپر اس کو sell out کرتے ہیں اس کو basically crypto trading کہتے ہیں تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو trading ہوتی ہے وہ arbitrage ہوتی ہے for example apple ہے google ہے microsoft ہے ان تمام companies کے جو ہے وہ market کے اندر share ہوتے ہیں for example ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج different stock exchanges ہے جس میں جیسے تیلن ہے فرانکفرٹ ہے نی یوک ہے ٹوکیو ہے جپان ہے سیڈنی ہے شنگھائی ہے ہر stock market میں جو اس کا price ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن same day اور same time کے اندر google کا جو share ہے وہ ہر stock market میں different ہے آپ fund manager کیا کرتا ہے کہ جہاں پر اس کا price different ہوتا ہے جہاں پر آج کے دن price کم ہے وہاں سے اس کو purchase کرتا ہے اور کسی دوسری stock market میں جا کے جو ہے وہ اس کو sell out کرتا ہے اس کو basically arbitrage trading کہتے ہیں اس کے بعد overall یہ جو market ہے اس کا جو market cap ہے یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن کے اندر جو forex میں trading ہو رہی ہوتی ہے اس کا جو trading volume ہوتا ہے وہ 5.1 trillion US dollar کا ہوتا ہے یعنی کہ 5100 billion اگر پاکستان stock market کی بات کی جائے تو یہ اس کا سوما حصہ بھی نہیں بنتی پاکستان stock market بہت چھوٹی market ہے لیکن یہ overall market ہے آخری جو bank of settlement کی report تھی اس کے مطابق اس کی جو ایک دن کا منتی ڈیلی کا جو ہے وہ trade volume ہے وہ 5.1 trillion ہوتا اور یہ بہت بڑی اور lucrative market ہے جو لوگ اس کے اندر trading کرتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں دنیا کی اگر سب سے بڑی منڈی کی بات کی جائے تو forex market سے اوپر کوئی منڈی نہیں ہے forex market سے اوپر کوئی market نہیں ہے جو اس کے اندر move کر سکے اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ why choose us کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی broker کو کس طریقے سے چوز کرتے ہیں یا bitcryptown کے اگر ہم نے اندر جو ہے وہ کام start کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے پاس experience نہیں ہے اس سے اس کا knowledge نہیں ہے لوگ چھوٹے چھوٹے account کھولتے ہیں manual trading start کرتے ہیں اور بڑے بڑے risk لیتے ہیں جس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی loss ہو جاتا ہے ان کو یہاں پر bitcryptown کی جو overall team ہے ان کے پاس risk management team موجود ہے جو کہ تمام چیزوں کو monitor کرتی ہے ان کے پاس expertise موجود ہے ان کے پاس knowledge موجود ہے ان کے پاس checker record موجود ہے کہ انہوں نے consistency کے ساتھ profits جو ہے وہ کس طریقے سے generate کرنے ہیں ہمارا جو fund ہوتا ہے وہ اس طریقے سے distribute ہوتا ہے جتنا بھی ہمارا fund ہے وہ forex میں الگ لگتا ہے crypto میں الگ لگتا ہے reserve میں الگ لگتا ہے اور arbitrage trading میں الگ لگا جاتا ہے تاکہ آج کے دن اگر اس market سے جو ہے وہ اچھے benefits نہیں ہوئے تو کسی اور جگہ سے جو ہے وہ اچھے benefits ہمیں ہو سکیں اب اس میں جو ہمارا startup cost ہے یہ ہم کہاں سے start لے سکتے ہیں اس کو minimum جو ہمارا startup ہے وہ 50$ سے ہوتا ہے 50$ سے start لے کے اس سے اوپر جتنی بھی آپ investment کرنا چاہے وہ آپ investment کر سکتے ہیں اب for example ایک بندہ نے 50$ سے invest کیا ہے forex market میں کوئی investment plan نہیں ہوتا ہے یہ صرف ہم نے سمجھانے کے لئے جو ہے وہ ایک slide سے بنائی ہوئی ہے یہاں پر minimum cost ہوتی ہے جیسے ہمارے banking sector میں ہے کہ minimum 1500 یا 1500 یا 2000 کے اندر جو ہے وہ آپ کا bank میں account کھول جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر minimum 50$ ہے maximum جتنا آپ کرنا چاہے اتنا آپ کر سکتے ہیں for example ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ 1500$ invest کرتا ہے اب جتنی بھی investment ہوگی اس کے اوپر جو percentage ہے وہ آدھا پرسنٹ ہوتی ہے آپ نے پچاس کرنا ہے دوستوں کرنا ہے ہزار کرنا ہے پانچ زار کرنا ہے دس ہزار ڈالر بیس ہزار ڈالر جتنی بھی آپ کی investment ہوگی اس کے اوپر جو ڈیلی کا profit ہوگا وہ آدھا پرسنٹ ہوگا ایک ہمارے دوست نے for example ساڑھے بارہ سو ڈالر invest کیا اس کا جو آدھا پرسنٹ بنتا ہے وہ 6.25 ڈالر بنتا ہے صحیح ہے اب یہ جو profit والے days ہوں گے آپ کے وہ ہفتہ ادتوار نکال کے ہوں گے Saturday Sunday جو ہے market off ہوتی ہے اور Saturday Sunday ہمیں profit receive نہیں ہوتا اب Saturday Sunday نکال کے جو باقی ہمارے پاس دن بچتے ہیں وہ total ایک منت میں سے 22 یا 23 دن ہوتے ہیں جو ہمارے profit والے days ہوتے ہیں overall جو ہمارا contract ہوتا ہے وہ اس fund manager کے ساتھ 730 days کا ہوتا ہے 730 دن کے بعد ہمارا contract end ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر دوبارہ سے deposit کرنا چاہے تو دوبارہ سے کر سکتے ہیں اس میں اگر دوبارہ سے ہمارا deposit کرنا چاہے تو ہر ایک منت کے بعد 20 یا 22 دن جو working days ہوتے ہیں ان کے بعد ہمارا deposit جو ہے وہ دوبارہ کر سکتے ہیں جتنی investment ہوگی اس طریقے سے اس میں profits بھی جو ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے اس کے علاوہ اس کے بعد ہوتا ہے اس کے اندر basically loyalty program loyalty program کیا ہوتا ہے loyalty program یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے broker اس کو partner program بھی کہتے ہیں بہت سارے broker اس کو introducing brokership بھی کہتے ہیں بہت سارے broker اس کو جو ہے وہ ibis program بھی کہتے ہیں بہت سارے brokers اس کو marketing plan بھی کہتے ہیں وہ جو آپ نام دینا چاہے وہ اس کو آپ دے سکتے ہیں all over the world پہ اگر businesses کی بات کی جائے تو business میں marketing plan جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذریعے market کی جاتی ہے وہ ٹی وی کے اوپر add لگائی جاتے ہیں وہ commercialization کی جاتی ہے وہ different billboards اور signboards لگائی جاتے ہیں لیکن اگر forex market کی بات کی جائے overall 15000 broker ہیں اور وہ 15 کا 15000 broker اگر اپنے آپ کو market کرتا ہے تو اس کے لئے market کے لئے کوئی billboard کوئی signboard کوئی ٹی وی commercial کوئی add کوئی newspaper کوئی ایسا ویسا سسٹم نہیں ہوتا اگر اس نے اپنی marketing کرنی ہے تو اس کے لئے جو way use ہوتا ہے وہ hand to hand marketing آپ اس کو کہہ سکتے ہیں simple loyalty program کہہ سکتے ہیں یا introducing broker program کہہ سکتے ہیں اب اس میں کوئی بھی شخص اگر کسی کو introduce کرواتا ہے پہلا step تو یہ ہے کہ آپ نے جو بہت سارے investor ہیں وہ صرف investment کرتے ہیں اور اپنے profits لیتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر اپنی investment کے بعد وہ کسی بھی شخص کو اس میں introduce کرواتے ہیں کہ یہ fund manager ہے یا یہ broker ہے یا اچھے percent ہی دے رہا اور اس میں insurance ہے اور یہ اور وہ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اگر کسی کو بھی introduce کرواتا تو اس حوالے سے 7% جو ہے وہ direct bonus ہوتا ہے میں نے کسی کو introduce کروایا تو 7% اس پر direct bonus ملے گا اگر وہ شخص آگے بھی کام کرتا ہے وہ کسی اور کو introduce کرواتا تو اس کے اوپر اس شخص کو 7% ملے گا اور مجھے جو ہے وہ 5% اس کا bonus ملے گا اس کے بعد اس میں salaries ہوتی ہیں اور different قسم کی awards وغیرہ ہوتے ہیں میں وہ آپ سے share کر لیتا ہوں اس میں direct bonus 7% binary جو ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد اس میں salaries ہوتی ہیں اور salaries کس طریقے سے ہوتی ہیں کہ for example میرے ساتھ اس time جو ہے وہ 10 لوگ کام کر رہے تھے یا میرے ساتھ 20 لوگ کام کر رہے تھے اور ان لوگوں کے کام کام کرنے کی وجہ سے چار چار ہزار ڈالر کی جو ہے وہ sales in rate ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو میری منتلی salary ہوگی وہ 60 ڈالر کی ہوگی اب جتنا بھی کام ہوا چاہے وہ میں نے separate اکیلے نے کیا چاہے میرے ساتھ 10 15 لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے مل کے کیا انہوں نے مل کے وہ sales in rate کی تو میری جو salary ہوگی first 60 ڈالر کی ہوگی دو منت کے لیے اس کے بعد پھر 8000 ڈالر ہے اس کے اوپر جو salary ہے وہ 120 ڈالر ہے پھر اس کے بعد 15000 ہے پھر 30000 ہے یہ basically جو ہے وہ performance based salary ہوتی ہے جتنی آپ کے اور آپ کے ٹیم کی طرف سے performance ہوگی اس حساب سے پھر آپ کی جو ہے وہ salary اس میں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر grand salaries آ جاتی ہیں اور اس کے بعد اس میں آ جاتے ہیں awards وغیرہ attraction والی بات یہ ہے کہ ایک تو اپنی investment کے اوپر اپنا profit جو ہمیں ملی رہا ہے اس کے بعد اگر ہم کسی کو introduce کروا رہے ہیں تو direct bonus بھی ہے binary بھی ہے salaries بھی ہیں اور اس میں awards وغیرہ بھی ہیں اب پہلا award اگر ہم نے achieve کرنا ہے تو ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے اگر ان تمام لوگوں کی وجہ سے پچیس پچیس سو ڈالر کی جو ہے وہ sales in rate ہوتی ہیں تو ہمیں سو ڈالر کا جو ہے وہ award ملتا ہے اس کے بعد پریمیر ہے second rank ہے اس کے اوپر پانچ سو ڈالر کی sales کے اوپر جو ہے وہ دو سو ڈالر کا award اس کے بعد bronze ہے اس کے بعد silver ہے silver کے اوپر ipad کا award ملتا ہے اس کے بعد bangkok کے tour جو ہے وہ ملتا ہے gold rank کے اوپر اس کے بعد platinum rank ہے اس کے اوپر پچیس سو ڈالر کا award ہے اس کے بعد titanium ہے اس کے اوپر جو award ہے وہ macbook ہے اور iphone 11 ہے اس کے بعد ruby ہے ruby کے اوپر آٹھ ہزار ڈالر کا award ہے sapphire ہے sapphire کے اوپر پندرہ ہزار ڈالر کا award ہے emerald کے اوپر پچیس ہزار ڈالر کا award ہے diamond کے اوپر چالیس ہزار ڈالر کا award ہے اور blue diamond کے اوپر ساٹھ ہزار ڈالر کا جو ہے وہ award ہے اس کے بعد royal diamond ہے اور اس کے بعد crown diamond ہے اور اس کے بعد یہ last award ہوتا ہے presidential diamond کا تو یہ overall جو ہے اس کے اندر award ہوتے ہیں یہ جو بھی شخص چاہے گا اس کو میں personally میں جو بھی میرے ساتھ contact کرے گا اس کو میں یہ سارے award کا چارٹ جو ہے وہ end میں send بھی کر دوں گا اور اپنے youtube channel کے اوپر بھی ڈال دوں گا اس کے اندر features کی اگر بات کی جائے تو یہ جو fund manager ہے bitcryptone اس کو کام کرتے ہوئے market میں 8 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو ہماری capital amount ہوتی ہے اس کی 100% جو ہے وہ insurance ہوتی ہے insurance کس طریقے سے ہوتی ہے جیسے پاکستان میں banks ہیں banks کے اندر یا all over the world کے اندر banks ہیں اب banks میں بہت سارے لوگ جو ہے پیسہ رکھواتے بھی ہیں نکلواتے بھی ہیں بھیجتے بھی ہیں مگواتے بھی ہیں وہ سارا scene جو ہوتا ہے وہ کس کے اندر ہوتا ہے sbp کے اندر state bank کو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کر رہے ہوتے ہیں اب جتنی بھی banking اندر جو ہے وہ ہماری insurance ہوتی ہے ہماری amount کی bank bank corrupt ہو جاتا ہے یا bank جو ہے وہ دیوالیا ہو جاتا ہے یا bank کی جو ہے وہ insolvency ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر ایک bank جو ہوتا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا اس کے back end پہ جو state bank کا دارہ ہوتا جو وہ اس تمام ہماری equity کا ہماری تمام جو bank میں پڑی ہوئی رقم ہوتی ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو ایسے ہی اس کے اندر بھی insurance ہوتی ہے insurance کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناوں گا اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اس حوارے سے تمام discuss کروں گا اس کے علاوہ quick withdrawal system ہوتا ہے اگر ہم نے جو ڈیلی بیس میں ہمارے profits ہیں وہ ہم نے نکلوانے تو اس کا نکلوانے کے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ہم بی ٹی سی کو بھی use کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ perfect money کو use کر سکتے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ banking کا نظام بھی جو ہے ہم ہمارا ساتھ اٹھائے چاہے اگر کوئی بھی بندہ چاہے وہ bank کے ذریعے بھی اپنی جو ہے payment نکلوان سکتا ہے تو یہ overall plan تھا جو کہ آپ سے discuss کیا ہے اس کے اندر اس میں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی شخص چاہے تو وہ مجھ سے میرے ورڈس اپ نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے thank you جزاک اللہ